تو جسم کی تسکین جسم کا ملاب تو کہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ صرف نکاح کی خصوصیت ہے کہ نکاح دلوں کو ملاتا ہے نکاح دلوں کو قریب کرتا ہے نکاح دلوں کے اندر جذبات پیدا کرتا ہے یہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہ یہ تین الفاظ میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ یہ قبول ہے کہ الفاظ کیا زبان سے نکلتے ہیں اور گویا کے عرش سے محبتوں کا نزول ہوتا ہے اور دونوں کے دنوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور اللہ ایسی اٹوٹ محبت پیدا کرتا ہے کہ اس نے اس کو نہیں دیکھا اس نے اس کو نہیں دیکھا اور وہ محبت پیدا ہوتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے صدیوں کے بچڑے ہوئے یار مل گئے ہیں آخر اس قبول ہے کہ اندر برکت کیا ہے دراصل یہ قبول ہے یہ صرف تمہارا قبول ہے نہیں ہے اب ذرا توجہ کریں یہ صرف تمہارا قبول ہے نہیں ہے بلکہ جنت میں آدم نے حوا کو قبول ہے کہا تھا یہ اس کی برکتیں ہیں سلیمان نے بلقیس کو قبول ہے کہا تھا یہ اس کی برکتیں ہیں یوسف نے زلیکہ کو قبول ہے کہا تھا یہ اس کی برکتیں ہیں اللہ اکبر حضرت ابراہیم نے حاجرہ و سارا کو قبول ہے کہا تھا یہ اس کی برکتیں ہیں محمد الرسول اللہ نے پچیس سال کی عمر میں دو مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو قبول ہے کہا تھا یہ اس کی برکتیں ہیں یہ دو جملے قبول ہیں کیا کہتے ہو گویا کہ سنتِ انبیاء ادا کر کے اس محبت کی خیرات حاصل کرتے ہو وہ محبتیں نصیب ہوتی ہیں